پاکستان کو اندر سے خطر ہے پاکستان کے بلوچستان میں اس ازادی مارچ کے چلمن کے پیچھے شرارتیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے بلوچستان میں ہندوستان اپنی کوئی کاروائی کر سکتا ہے تمام کشمیر اس وقت جاگ رہا اور جس طرح عمران خان نے دنیا میں کشمیر کا کیس لڑا ہے اور کل آپ نے میڈیا میں دیکھا کہ امریکن کانگرس میں جتنی جوتیاں پڑی ہیں مودی اور ہٹلر کی پالیسیوں کو مودی کی پالیسیوں کو کہ وہاں کس قدر ظلم و ستم ہے لیکن ہندوستان کا میڈیا سارے کا سارا میڈیا وہ پاکستان کے اندرونی مسئلوں پر توجہ دے رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا بھی جتنا وقت ازادی مارچ کو دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ وقت جو ہے وہ کشمیر کی جد و جہد ازادی کا تھا جو کہ ازادی مارچ نے لے لی ہے مجھے پورا یقین ہے اللہ کی اللہ کے دربار سے کہ امران خان اس خطرے کو اور یہ جو خلف شعار اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی اس سے نکلے گا اور پاکستان آگے قدم بڑھائے گا اور امران خان اپنے پانچ سال انشاءاللہ تعالی پورے کرے گا سوال کوئی ہو تو میں لے سکتا ہوں دیکھو دونوں تیاریاں ہونی چاہیے میری پرویس خٹک صاحب سے فون پہ بات ہوئی ہے کل انہوں نے گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا پھر وہ پانچ بجے کا ٹائم ہوا آج پانچ بجے کا ٹائم ہے ہم سپریم کورٹ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ازادی مارچ کو فیس کیا کہتے ہیں سیونگ فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں جو سپریم کورٹ کی ہدایت میں اس پر احترام کیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت اس کو کسی نے کراس کیا تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت میں